اندر چاہیے یہ ہمارا حق ہے ہمیں چاہیے آپ ہمیں مجبور نہ کریں میں یہاں سے پیغام دے رہا ہوں پھر آپ میرے بارے میں کہتے ہیں کہ جی میں غیر ذمہ دارہ بیان دیتا ہوں اگر اپنا حق مانگنا اپنے لوگوں کا حق مانگنا جسے لوگوں نے ووٹ دیا ہے یہاں پہنچایا ہے اگر اس کا حق مانگوں اور نہ ملے اور اس کے بعد میں کوئی بات کروں حق کے لیے اور آپ کے غیر ذمہ داری ہے تو میں غیر ذمہ دار ہوں مجھے فقر ہے اس بات پہ مزید غیر ذمہ دار بنوں گا غیر ذمہ داری تو توڑی چیز ہے اسے آگے بھی کچھ بنوں گا اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ان باتوں سے یا کوئی ٹرالنگ سے یا کسی کو پیسہ دے کر کوئی بات کرا کے ہم چھپ ہو جائیں گے تو ہم نہ ہمارے اباؤ اجداد ہوئر نہ ہم ہماری ایک جس لی ہے انشاءاللہ ہم حق لینا بھی جانتے ہیں ہم نے لے کے دکھایا بھی ہے کربانی بھی دی ہے اور کس طرح دی ہے وہ بھی سامنے ہے کس طرح حق لی ہے وہ بھی سامنے ہے کس کی سے ٹکر لی ہے وہ بھی سامنے ہے کس کی کو ٹکر دے کے کاناں کاناں سے نکالا ہے وہ بھی سامنے ہے صرف یہ پاکستان بنے کے بعد کی بات نہیں کرنا پاکستان سے پہلے کا بھی رکار اٹھا لیں الحمدللہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگلے کی ہسٹری دیکھو اسی باتوں پہ کی نہ کرو ہماری ہسٹری آیاں ہے ہم اپنی ہسٹری کو اسی طرح ہی چلائیں گے پھر کہ جیسا ہمارے بہتداد ہیں چلا کے ہمیں ثابت کیا اور ہمیں ڈائی ورڈ کیا اس چیز کو کہ پھر اگر ایسے نہیں تو ایسے صحیح تو ایسے نہیں اور ایسے صحیح کا وہ فرمولہ ہمیں آتا ہے ہماری لگوں میں ہے ہمارے خون میں ہے تو اس فرمولے کی طرف لے کے نہ جاؤ اور بار بار ریکویسٹ جو ہے نا ہونی کی جاتی ریکویسٹ کی بھی ایک لیمیٹ ہے آئی دی اللہ کو بہت پسند ہے لیکن این ہٹ کا جواب پتر سے دینا بھی ہمیں حکم ہے حق میں کھڑا ہونا بھی حکم ہے حق کے لئے واد اکھانا بھی حکم ہے تو پھر ہم وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو پھر ہم ان سب کی طرف جائیں گے اور آپ کو پھر بتائیں گے کہ ہر چیز کا ایک ٹائم لائن اگر ہمیں نہ کی گئی اور ٹائم لائن میں نہ کی گئی تو پھر ہمارے پاس ڈاپ شب موجود ہے چاہے اس کو غیر سبیداری کہیں چاہے جو کہیں ہمیں پروان ہی ہے اس کی ہم ان کو اویل کریں گے اور اویل کر کے انشاءاللہ حق لے کے دکھائیں گے اب اس کے بعد ایک نیا ڈرامہ شروع ہے ٹیکس فیسی مدد نہ ہمیں اپنے لائیبیلیٹس ملیں نہ اپنا حق ملے نہ واجبات ملیں نہ ریگورر پیمنٹ جو ہمارا حق ہے وہ ملیں اس کے بعد آپ ہمارے پر ٹیکسیر لگائیں لائن آڈر کا مسئلہ ہمارا ہے ہمارے سے جو ون پسٹ کمیٹڈ کی گئی تھی اس کی اس پہ ایک روپے آج تک نہیں ملا یہ واضح کرتا ہوں ایک روپے نہیں ملا فیدرل گورنمنٹ جو کہتی ہے کہ جی ہمیں پیسہ ملا ہے چاس سو سات بلین مرجر ایریا کے لیے اس کے اندر کلیریٹی سے لکھا ہوا ہے وہ پیسہ تو وہ پیسہ ہے کہ ان سے چاروں ساتھ ہرب ان کا ہے اور ٹوٹل سوڑھ سوڑھ رکھا ہے جو ہمارے صوبے کا ہے وہ فار اگینس ٹیرر کا ایک پرسین میں آج تک ایک روپے نہیں دیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ لای نادر کا مسئلہ نہیں ہے کیوں نہیں دیا چیزوں کو مکس کر کے لوگوں کو بے گروفہ بنا سکتے ہیں پیسہ ہمیں چاہیے ہماری فوج ہماری پولیس اور ہماری عوام جانی قربانی بھی دے رہے ہیں ہماری قربانی ہم دے رہے ہیں معاشر قربانی ہم دے رہے ہیں اسی وجہ سے آج جب میں ڈیبانڈ کرتا ہوں میرے آپ نے پدہ سو دس ارب روپےہ دینا ہے پدہ سو دس ارب روپےہ صرف میرے بیجلی کی مرض میں جو آپ نے دینا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سی سی آئی سے اپروفڈ ہے اپروفڈ چیز ہے اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں قانون کی بات کرتے ہیں سیمہداری کی بات کرتے ہیں تو اپنی سیمہداری بھی تو پوری کریں آئین بھی آپ توڑتے ہیں پھر آئین کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں غیر جمہوری بھی آپ ہیں جمہوریت کے لیکچر بھی آپ دیتے ہیں اور اس کے بعد کمیٹمنٹ اور اس کے مطابق جو چیز ہے اس کو مانتے بھی آپ نہیں ہیں اور امید کرتے ہیں کہ سیمہداری بھی ہم کریں قربانی بھی ہم کریں بار بار ہم کریں ایسے نہیں ہے میری بجلی کے جوٹ شیڈنگ آپ کے سامنے حالات ہیں میں مجبور ہوا ہوں میں مجبور ہوا ہوں اس بات کے اوپر کہ مجھے اس حد تک جانا پڑا ہے اور میں اس حد تک ابھی نہیں گیا کسی کو مزاک لگ رہا ہے کسی کو یہ لگ رہا ہے ایک بیان میں نے سنا میں آپ کو ایک کیاسی طور پر اس بیان کا جواب دیتا ہوں کہ جی غیر بھی بیداری ہم نہیں کریں گے کہ آپ دو سن بیداری کر چکے ہیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے کے مسائل ہیں جب میں بجلی کی سسی یونٹ دے رہا ہوں بجلی بڑھتے 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 اور دور تک نہیں جاتا جب سے میں دے رہا ہوں سولہ روپے یونٹ ہم نے چھوڑی عمران خان نے جب حکومت ہماری ختم ہوئی ختم کی گئی سادش کے تحت اس کے بعد سے یہ جو پیسٹ روپے پہ گئی ہے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جو میں صحیح دے رہا ہوں اور آپ اتنا کما رہے ہیں کیا میرا اس پر حق نہیں بنتا میں کہہ رہا ہوں کہ میرا حق دو وہ بھی نہیں دیتے ہو ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری عوام کے معاشر مسائل چھیک نہیں ہے مسائل زیادہ ہیں پاکستان کے مسائل بھی بہت زیادہ ہیں آپ کی حاصل ہیں آپ کی پالیسوں کی وجہ سے ہیں عمران خان انہی مسائل کے ساتھ یہ بڑھ چلا رہا تھا بجلی کی یونٹر سولہ روپے تھا لیٹرل ایک سو پیٹاریس روپے تھا کاروبار آپ کے سامنے ہی سا کتا چل رہا تھا روزگار ماشاءاللہ روزگار کتا چل رہا تھا انڈسٹری چل رہی تھی ڈالر رکیاریٹ تھا آپ کے آنے کے بعد ہمیں آپ کہتے ہیں کہ ہم ناہل ہے یہ مو زبانی کہنے سے نہیں بنتا آپ کا کردار اور آپ کا مازی بتاتا ہے آپ ملک کو یہاں تک لے کے آئے وہ پیسوں میں مجھے کچھ نہیں مر رہا میں اترے بھی بجلی دے رہا ہوں اس کا بھی مجھے وہ ملک اس آپ سے جو شیر تھا وہ نہیں مل رہا اب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے صوبے میں آپ کا پیسہ نہیں ہے دینے تو آپ نے ہیں میری بقول ان کے ایک سو بیس عرب کی میری عوام جو ہے وہ بجلی کا بھی لدہ نہیں چور کا لفظ میں برداشت ہی کروں گا چور کون ہے پورا پاکستان نہیں پوری دن جانتی ہے دنیا کی ریکارڈیں پڑا ہوا ہے دنیا کی ریکارڈ میں بڑے لیکس آئے ہیں اور بڑی چیلے آئے ہیں ان میں لوگوں کے نام شامل ہیں کہ کس کس نے کتنے بنگلے بنائے جہدادے خریدی منی لارڈنگ کی وہ ریکارڈ موجود ہے کئی لیکس موجود ہیں ان میں نام آئے ہوئے ہیں جس کے بھی ہیں اب اگر میں چاہتا ہوں کہ میں اس عوام کو ریلیف دیتا ہوں ہم ریلیف کیا نہیں دے رہے کہ ہم ریلیف نہیں دے رہے احساس بوران کیا ہے ریلیف ہے بی آئی ایس بی کیا ہے ریلیف ہے ابھی ہم نے مرمزان میں دس روڑے دیا ریلیف تھا تو اگر میں ریلیف دیتا ہوں کہتا ہوں قدودی کرنے تمہیں کیا تکلیف ہے اس کا مطلب ہے تمہاری بدماشی ہے کہ نہ پیسہ دیتے ہو نہ قدودی کرتے ہو نہ مجھے ریلیف دینے دیتے ہو اور تم میری بیجین کرتے پھروگے اور تم میرے صوبے میں یہاں پہ پھروگے ایسا نہیں ہے کسی بیلڈنگ میں جانا اپنی ذات کے لیے جاؤں گا تو بلکل جرم ہے جب عوام کے لیے جاؤں گا ایک ساتھ جائیں گے جرم نہیں ہے یہ حق ہے یہ وابدہ کے آپ میرے صوبے میں ہیں اس صوبے کے اندر جو بندہ بھیلے گا وہ اس صوبے کے لوگوں کی خدمت کرے گا وہ اس صوبے کے ریلیف دیائے گا نہیں دیتا سکتا پھر میں ایک تیک اور بھی کر سکتا ہوں پھر میں ظلم کرے والے پہ فیارے بھی کر سکتا ہوں میں ان کو ادر بھی ڈار سکتا ہوں اور میں یہ آپ کو دکھاؤں گا یہ غیر ذمہ داری ہے میں غیر ذمہ داری ٹھیک ہوں مجھے فخر ہے اس پہ اس عوام نے ہمیں ووٹ اس لیے نہیں دیا کہ ہم بیر کے ذمہ دار بن کے اور اچھے اچھے بن کے جو ہے تعلقاء بناتے پھر ہیں اس عوام میں ووٹ اس لیے دیا ہے کہ ہم نے ان کی جنگ لڑنی ہے ان کی حق کی جنگ لڑنی ہے میں یہاں سے یہاں سے فیڈل اگورمنٹ کو پیغام دے رہا ہوں کال پیسپس چیزیں جو میری بات ہوئی بھائی بزنٹے کی لوگ شیڈیو سے کہا چھارا بزنٹے ہوگی ابھی ریپورٹ آ رہی ہے صحیح طریقے سے نہیں ہو رہی اور میں نے کال بھی اس لیٹی میں کہا تھا آئی جی صاحبی موجود تھے چیسیتی صاحبی موجود تھے کہ جھوٹ اور دکھا میں برداشت نہیں کروں گا نہ میری تربیت ہی ہے اور میں میری بات ہی کیا تربیت ہے میں یہ برداشت نہیں کروں گا پدرہ دن کا ٹائم ہے اس ٹائم میرے ساتھ بیٹھو مسئلے کو حل کرو اور اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے جو میں نے یہ بات کی ہے کہ بٹن پھر میں آن آف کروں گا تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بٹن میرے ہاتھ میں اور بٹن میں ہی آن آف کروں گا ایک سو بیس سلف کارٹ ایک سو بیس سلف کارٹ کہ تو بلے چوبیس سنے پھلی دینی چاہیے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو بیس گھنٹے نہ دو پڑاں کی حالات سیکھ نہیں ہے تم غریب ہو غریب اس بل کو تم نے بنا ہے پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو رکھ لو سو بیس سلف رکھ لو لیکن میری سیڈنگ جنہی راکوں میں آئیس گھنٹے ہے یا چارہ گھنٹے ہے وہاں بارہ ہوگی جو بارہ ہے وہ آٹھ ہوگی جو آٹھ ہے وہ چار ہوگی جو چار ہے وہ سفر ہوگی میرا پیسہ بنتا ہے اس کا ساتھ حرب ساتھ حرب میری سوام کی وجہ سے میں آپ کو دیتا ہوں اگر آپ کو بہت بھوک ہے یا آپ کے پیٹ ابھی تک نہیں پھرے بھول کے لیے دینے کو تیار ہوں اور پھر بھی آپ کو کہ نہیں پھر بھی آپ کو وہ نہیں تو یہ سمجھتا بھی ہے کہ آپ ہمیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نہ آپ کو بینڈیٹ ہے نہ آپ کے ساتھ عوام ہے نہ آپ کے ساتھ اخلاقی قوت ہے خدا کی قسم اگر ہم نکل پڑے نا ایک تو ہماری پانی کی تاریخ ہے اور ایک یہ عوام کی تاریخ ہے اور باقی آپ کا زور بھی ہم نے دیکھ لیا ہے کشمیر میں ایک دن میں آپ کی ہوا نکل گئی ہے ایک دن میں اور آپ کو پتہ ہے کہ میں جب منصر تھا کشمیر افیرس کا تو ہر کشمیری مجھے کیا کہنا تھا کہ ہم پشتونوں کی اس لیے عزت کرتے ہیں کہ پشتونوں نے ہمارے ساتھ کشمیر کی آزادی کی جنگ لڑی ہے جن کی آزادی میں ہمیں جنگ لڑی ہیں تم تو ان کے سامنے ہماری ہوا نکل گئی ہے اگر ہم آکر تمہارا کیا آل ہوگا سوچو جن کی آزاد میں ہم نے جنگ لڑی وہاں جا کر وہاں بھی شکریہ آزاد کرتے ہیں انہوں نے تمہاری ہوا نکال دی ہے تو پھر ہمیں اس باتیں متلاو بیٹھو بس لے کو حل کرو نہیں کروگے تو غیر ذمہ داری کھوٹا لفظ ہے اس پر آپ اور بڑے لفظ آپ کو سیکھیں پڑیں گے رشتری میں اور شاید ہم نے ایسا کچھ کر جائیں کہ آپ کو رشتری میں الفاظ ہی نہ ملیں رشتریہ سطم ہو جائیں گی الفاظ سطم ہو جائیں گی اور ہمارا وہاں سے شروعات ہوگا کہ بعد کے الفاظ سطم ہو جائیں گے آپ کی بردہ سطم ہو جائے گی تو ہم کہیں گے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ہم وہاں سے شروعات کریں گے فاتح اور فاتح کے اوپر ٹیسٹی حوالے سے میرے لوگوں پر آپ ٹیسٹ لگاؤگے میرے لوگوں کو جو سیکھوڑا نے ان کو آن بولٹ نہیں دوگے صبح کو آن بولٹ نہیں دوگے پیسے تمہاری جیبوں میں جائیں تم وہ پیسے لوٹو کھاؤ مجھے حق بھی نہ دو اور میں بیٹھ کے آلام سے تمہیں چھوڑ دوں گا آ کے دیکھو یہ تجربہ کر کے دیکھو دیکھو تمہارا حال کیا ہوتا ہے ہمارے سب بیٹھو بات کرو بات کر کے سیکھوڑن کو بٹھائیں گے بات کریں گے پاکستان کے لیے ہم پہلے بھی حاضر سے جب جانے دے چکے ہیں تو یہ کیا ہے لیکن اس طرح نہیں آوئی بدماشین امانم بدماشین امانم آؤ بیٹھو بات کرو ان لوگوں کے حالات جہاں تک لانے میں تمہارا کردار ہے تم نے آپ رشنے کی ہیں وہاں پر اب تم ان پر ٹیکس لگاؤگے اور میں تمہیں لگانے لوں گا اور پھر آپ کہو گے کہ نہیں وفاق کے ساتھ چلو ایک تو منڈیٹ چھوڑی کیا ہوا ہے یہ برداشت کر رہا ہوں یہ احسان تو مان نہیں رہے ہو اوپر سے آپ یہ سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہوگا یہ خامخیالی دل سے نکال دیں صوبائی مختاری ہے اٹھاروی ترمیم بھی ہے اٹھاروی ترمیم بھی یہیں بیٹھ کے بنی ہے اندیسی ترمیم بھی آ سکتی ہے وہ بھی آ سکتی ہے وہ بھی بند سکتی ہے ہمیں مجبور نہ کرو کہ پھر ہم ایک اور ترمیم کریں اور اس کے بعد جو زیادتی اور ظلم اور جبر آپ نے شروع کیا ہوا ہے تو اس سارے کا حساب ہو اور آپ کے جو یہ اختیار کو آپ استعمال کر رہے ہیں عوام کے اوپر ظلم کرنے کے لیے یہ ختم ہو جائے ہمارے پہلے جو ٹیکسز آپ نے لگائے ہیں ظلم ہے یہ کہ میرے ریونیو کے اوپر جو ٹیکسز آپ نے لگایا ہے نان فائلر پہ اب میں تو بجٹ میں کم کر دوں گا اپنا جو میرا ہے لیکن نان فائلر پہلر سرک ہونا چاہیے ایک بندہ جو کرونا میں جہداد سرید رہا ہے اور نان فائلر ہے اس کو آپ جتی ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن میرا ایک غریب مزدور جو مزدوری دھیاری کر کے دس لاکھ آج لاکھ جمع کرتے ہیں ساری زندگی میں وہ بھی لے وہ بھی چاہتے ہیں تو نان فائلر ساری عمر نہیں بنے گا وہ بیٹھا ٹیکس بھرے یہ کیسا پاکی سان ہے یہ کیسے ہوایات ہیں جو آپ بنا رہے ہیں تو جب آپ کیسے امید کر رہے ہیں کہ آپ کرتے رہیں گے ہمیں ایک زیمشن دیں جو غریب ہے وہ نان فائلر ساری لے گا بچارہ ایک خاصی بھی بار لگاؤنا ٹیکس چوری بھی خود کراؤ چوری بھی خود کراؤ اور چور بھی مجھے کہو حق بھی نہ دو بدماشی بھی کرو اور پھر آپ یہ سمجھو کہ ایک لفظ کہنے سے کہ جی یہ بڑا غیر مہدار وزیراعلا ہے وہ شاید در کے چھپ ہو جائے گا بڑے غلط بنے سے پنگا پڑا ہوا ہے سلکر صاحب ان کو اندازہ نہیں ہے ان کا بڑا غلط بنے سے پنگا پڑ گیا ہے ان کو بھی اندازہ نہیں ہے اس بات کا ان کو اندازہ نہیں ہے اس بات کا کہ جسے پنگا ان کا پڑ گیا ہے ایک میرا لیڈر ہے عمران خان جو یہ کہہ رہے ہیں ایک ہفتہ بھی برداشت نہیں کرے گا وہ ایسے کھڑا ہے چٹان کی طرح اس مل کے لئے چٹان کی طرح کھڑا ہے میں اسے ملتا ہوں میں آپ کو حلف دے رہا ہوں یہ اللہ کا کرام لکھا ہوئے حلف دے رہا ہوں کہ عمران خان کی بڑی لیں گے اسپریٹ میں مجھے کوئی فرق نہ نہیں آ رہا کہ وہ جیل میں ہے یا بار جب ساو میں گوائی کر رہا ہوں اس بات کی کیوں ہو بھی چیز ہوگی صوبے کے ساتھ بیٹھ کی ہوگی صوبے کی عوام کے جو مسائل ہیں ان کو جب نے ریلیف دینا ہے اس پہ بیٹھ کے بات ہوگی اس کے بعد جو بھی بات ہم اعلاؤ کریں گے اور راضی ہوں گے ہمیں وارہ کھائے گی وہی اس صوبے میں ہوگا نہیں تو غیر جمہداری ہی صحیح یہ لفظ جو غیر جمہدار کا ہے اس کو میں بار بار اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ لفظ میں بشری سے آج ڈلیٹ کر دوں گا میں آج ڈلیٹ کر دوں گا اس کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کال کوئی نئے لاغ جھننا کیونکہ اس کو تو میں نے ڈلیٹ کر دیا ہے اب کیوں جھننا اس سے بعد اس پہ بات ہوگی پھر اگلا جو بجٹ آ رہا ہے میں صوبے کی پوری عوام کوئی پیغام دے رہا ہوں ہمارا جو بجٹ آنے والا ہے جو ہم جلدی پیش کرنے لگے ہیں ابھی پورا صوبہ سن لے صرف کرشہ ختم کرنے سے اگر صوبے میں وہ ترقیاتی کام اور وہ ترقیاتی دور نہ آیا جو تاریخ میں آج تک کوئی صوبہ نہ کھا چکا ہو تو میں دوبارہ سیاست نہیں کروں گا یہ فلور آب ہاؤس کہہ رہا ہوں یہ ایک ٹیم ہے یہ عوام میری ٹیم ہے یہ پوری عوام مل کے کوالیٹی چیک کرے گی کرشہ لو کنٹرول کرے گی اور اس وقت ان کے جو پیسے مجھے نہیں ملے ان کے بہت جود یہ دعویٰ کر رہا ہوں اور اگر مل گئے پھر آپ دیکھیں گے میں کرتا کیا ہوں الحمدللہ ہیلپ کارڈ چڑھ رہا ہے انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے ترقیدیں کچھ ہوئی مجھے بتایا گیا ہیلپ کارڈ پر ترقید اگر ہوئی ہے ہمارے آنے کے بعد آپ چیک کریں ہم نے اس کے کام کر کے کئی اس مطالوں کو بھی نکال دیا ہے اور آگے ہم اس کو بہتر کر رہے ہیں انسان ساری زندگی وہ کہتے ہیں نا learn from credit to the grave یہ پروسیت ہے ہم مانتے ہیں اس بات کو ایک اللہ کی ذات پوری ہے انسان مکمل نہیں ہے ہم اپنے اصلاح کر کے چیزوں کو فیک کریں گے اسی اس عملی کے فلور پہ آپ لوگوں کی مدد سے آپ کہتے ہیں نا ان لیگل افارمنٹ ہوئی ہے میں اکرازات دانے والا ہوں سب کھڑے ہو کے ووٹ دینا کہ سب کو نکالو ووٹ دیں گے آپ میں نے تو نہیں کہا آپ نے کہا آپ نے کہا کہ ترخیات اس کی میں کی ہیں انٹیل ایم فرمیٹ میں کس نے کی ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی چھے منشتر میرے ہیں آج ہس کے ہیں میرے تین ہیں کم ہیں آپ نے خود بانا ہے میرے تو کوئی نہیں تھا میرے تو ایک منشتر بیچارے جو ہے وہ مفروض ہے پرچوں میں سے تو یہ تو آپ کا کیا ہوا ہے لیکن ابھی بھی آپ اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی غلط کام ہوئے ہیں اپنی اصلاح کمیخ جاتے ہیں ہم تو کراعزات لا رہے ہیں آپ بھی ساتھ گوڑ رہے ہیں ملکہ سب کو عطائیں گے جو میرے پرنیل کا ہٹا ہوت کو اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم آپ سرکاری نوکلیوں کے بجائے عوام کو روزگار پہ لگائیں گے ٹیکنکل ایجویشن کے ذریعے لگائیں گے عزتدار روزگار دیں گے کاروبار دیں گے اس کے لئے پیکیج آ رہا ہے یہ بجر پیش ہونا ہے اس میں آپ دیکھ رہیں گے اور ایک کام اکراز بورڈ ہوگا یہ سننے چاہیے فارم فورٹی سیون والا ہے یا کوئی خود جیت کے آیا ہوا ہے اس کی جو عوام ہے وہ ہماری میداری ہے حکومت کی میداری ہے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ان حلقوں میں بھی انشاءاللہ کام ہوگا ہاں سختی طریقے انصاف کی ہوگی سختی فارم فورٹی فائیس کی ہوگی عوام کا کام ہوگا عوام کا مجھے پتہ ہے کہ عوام نے طریقے انصاف کو بورڈ دیا ہے سختی ہماری ہوگی آپ پرانچاتے ہیں آپ آئیں فارم فورٹی فائیس والا ہوگا اس اطاع کرنے فارم فورٹی سیون اصطاق کھڑا ہوتا ہے بلکل تفیر کھینچو ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے میں اعلان کر رہا ہوں کھڑے ہو ساتھ لیکن فارم فورٹی فائیس والا ہوگا فارم فورٹی فائیس والا بھی ہوگا جو عمران خان کا ہوگا نام بھی عمران خان کا ہوگا اور کام بھی ہوگا تو پورا صبح مطمئن رہے کہ کام ہوں گے بجت آنے والا ہے ایک بہترین تاریخی فلائی بجت ہوگا سو فارورٹ نہیں ہوں گے جو پیسہ ملے گا جس کام کے لئے گا اس کا ریلیس ساتھ ہوگا اس کول کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے تعلیم نہ ہو اس وطار کی بلڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ دیکھ سال سے بن رہی تھی اور اس میں علاج نہ ہو مشینری نہ ہو سہولیات نہ ہو اس ٹیوویل کا اس روڑ کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ چار کل میٹر بن گیا تاریخ سالوں میں اور اگرے پانچ سالوں میں پھر سیکل میں کچھا ہوگا پھر مٹی کھاؤں گا جو بھی کام کریں گے اس بنیاد پہ کریں گے کہ عوام کو اس کی جو فائدہ ہے وہ فرم پوچھیں اور یہ آپ کے سامنے ہے کچھ بھی باتیں نہیں ہیں ابھی آپ دیکھیں یہ بجرد آپ نے کر لیا ہے پاس کچھ ہمارے والے بھی کہہ رہے تھے کہ میرا دل نہیں ہے بھائی تمہیں جو اگلے آپ کے پیسے ملنے والے ہیں تمہارا دل ہی دل ہوگا آپ دیکھ رہا سب کا دل ٹھیک ہو جائے گا سب کا دل ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ آپ کا جو یہ ترقی کا سفر ہے کام شروع کرنے کا سفر یہ چیزوں کے بعد نہیں ہے ابھی سے شروع ہے ہفتہ داخل سبر کر لو تاکہ پیسہ خاصا ہو جائے جاؤ اپنے ہلکوں میں اور جو جو کام آپ کے رہتے ہیں مکمل کرو یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولئے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا